اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں آج ہم پڑھیں گے مضبور ریاضی آج ہم بچوں ضرب کی سوالات حل کریں گے تو بچوں یہاں پر ہمارا پہلا سوال ہے یہاں پر ہمیں پانس سو تیر تالیس کو چار سے ضرب دینا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے بچوں چار کا پہلا تین تک پڑھیں گے چار تیا بارہ تو بچوں ہم پورے بارہ یہاں پر لکھ دیں گے کیا نہیں ہم کیا کریں گے یہاں پر بارہ کا دو لکھیں گے اور یہاں حاصل کا ایک لکھیں گے تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے بارہ کے دو اور یہاں حاصل کا ایک اب چار کا پہلا چار تک پڑھیں گے چار چوک سولہ سولہ میں حاصل کا ایک جمع کریں گے تو کتنے ہوگا ہے سترہ تو یہاں پر ہم سترہ کا ساتھ لکھ دیں گے اور حاصل کا ایک یہاں اوپر لکھ دیں گے اب چار کا پہاڑا پانچ تک پڑھیں گے چار پنجے بیس بیس میں حاصل کا ایک جمع کریں گے تو ہو جائیں گے ایک کیس تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے ایک کیس تو یہاں پر ہمارا جواب کتنا آیا بچوں دو ہزار ایک سو بہتر اسی طرح سے بچوں ہم دوسرا سوال بھی حل کریں گے تو یہاں پر ہمیں تین سو باسٹ کو سات سے ضرب دینا ہے تو ہم سب سے پہلے سات کا پہاڑا دو تک پڑھیں گے سات دونی چودہ تو ہم یہاں پر کیا کریں گے بچوں چودہ کے چار لکھیں گے اور حاصل کا ایک یہاں اوپر لکھ دیں گے اب ہم سات کا پہاڑا چھے تک پڑھیں گے بچوں سات چھے کے کتنے ہوں گے سات چھے کے ہوں گے بیالیس بیالیس میں حاصل کا ایک جمع کرے تو ہو جائیں گے تیر تالیس تو ہم کیا کریں گے بچوں 443 کا 3 یہاں لکھیں گے اور حاصل کا 4 یہاں اوپر لکھ دیں گے اب ہم 7 کا پاڑا 3 تک پڑھیں گے 7 یا 21 21 میں حاصل کے 4 جمع کریں گے تو کتنے ہو گئے 25 تو یہاں پر ہم پورے 25 لکھ دیں گے اب اسی طرح سے ہم تیسرا سوال بھی حل کریں گے تو یہاں پر ہمارا جواب کتنا آیا بچو 2534 اب ہمیں تیسرے سوال میں بچو 243 کو 6 سے ضرب دینا ہے تو سب سے پہلے ہم 6 کا پاڑا 3 تک پڑھیں گے 6 تیا 18 ہم کیا کریں گے بچو پورے 18 لکھیں گے کیا نہیں یہاں پر ہم 18 کے 8 لکھیں گے اور یہاں پر اوپر حاصل کا 1 اب 6 کا پاڑا 4 تک پڑھیں گے 64 کتنے ہوں گے بچو 64 24 میں ہم حاصل کا 1 جمع کریں گے تو ہو جائیں گے 25 تو یہاں پر ہم پورے 25 لکھیں گے کیا بچو نہیں یہاں پر ہم 25 کا 5 لکھیں گے اور یہاں پر حاصل کے 2 لکھ دیں گے اب ہم 6 کا پاڑا 5 تک پڑھیں گے 6 پنجھے 30 30 میں حاصل کے 2 جمع کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے 32 تو یہاں پر ہم پورے 32 لکھ دیں گے تو یہاں پر ہم نے 32 پورے کیوں لکھے ہے بچو کیونکہ اب ہمیں آگے اور کوئی عدد سے ہمیں ضرب نہیں دینا ہے یہ 5 ہمارا آخری عدد تھا جس کو ہمیں 6 سے ضرب دینا تھا اس لئے ہم نے یہاں پر پورے 32 لکھ دیئے تو ہمارا جواب کتنا آیا بچو 325 اب اسی طرح سے ہم 14 سوال بھی حل کریں گے یہاں پر ہم یہ 972 کو 5 سے ضرب دینا ہے تو ہم 5 کا پاڑا 2 تک پڑھیں گے 5 دونی 10 تو یہاں پر ہم 10 کسی فر لکھ دیں گے اور یہاں حاصل کا ایک اب ہم 5 کا پاڑا 7 تک پڑھیں گے 5 ستے 35 35 میں حاصل کا ایک جمع کرے تو ہو جائیں گے 36 تو یہاں ہم 36 کا 6 لکھ دیں گے اور یہاں پر حاصل کے 3 اب ہم 5 کا پاڑا 9 تک پڑھیں گے 5 نہ ہے 45 45 میں حاصل کے 3 جمع کریں گے تو ہو جائیں گے 48 تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے 48 تو بچوں بلکل اسی طرح سے ان ضرب کے چار سوالات کو آپ اپنی کوپی میں لکھ کر حل کیجئے اللہ حافظ